بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سابق وزیر عاظم نواز شریف صاحب ٹی وی پر آئے اور انہوں نے اپنے روایت کی انداز میں بولا والا سی شکل بنا کے عوام کو ایک بر پھر گمراک کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے کچھ معیشت کے اوپر اور سیاست کے اوپر جو انہوں نے نقاط اٹھائے میں اس پر جواب دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میاں صاحب کیونکہ ابھی بھی ماضی میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے دور میں تو ڈالر ایک سو پانچ رپے تھا میاں صاحب آپ کے دور سے پہلے ساٹھ رپے کا بھی تھا چالیس کا بھی تھا بیس کا بھی تھا اور آپ نے جو اپنے دور میں ڈالر ایک سو چار ایک سو پانچ کا رکھا وہ ایکسپورٹ بڑھا کر نہیں رکھا تھا وہ قوم کے تیس ارب ڈالر اس مسنوعی ایکسچینج ریٹ کو اوپر رکھنے کے لیے آپ نے رکھا جس کی وجہ سے دوہزار ستنہ اور اٹھارہ میں ایک شدید معاشی بہران آ گیا اس معاشی بہران کو پھر عمران خان کی حکومت نے آ کر سنبھالا اور واپس معیشت کو چھ فیصد گروہ پر لے کے گئی آپ کا دور وہ واحد دور تھا جس میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کے اندر ساری دنیا میں ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی ریکارڈ بڑھ رہی تھی ہمارے خطے کے اندر لیکن آپ کے دور میں بقاعدہ اس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں کمی آئی پانچ سال کے اندر پھر آپ نے بجلی کے بلوں پر بات کی کہ میرے دور میں ریٹ یہ تھا اور آپ ریٹ یہ ہے میاں صاحب آپ کو شاید یاد نہیں کہ یہ عمران خان کے دور سے جب ساڑھے سولہ روپے ایوریج ریٹ تھا بجلی کے یونٹ کا اور آج ساٹھ سے ستر روپے پر وہ جا چکا ہے تو یہ آپ کے پچھلے دو سال میں گیا ہے اور اس کی وجہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ یعنی آپ کا وہ دور اس کے اندر جو کیے گئے بجلی گھروں کے ساتھ مہنگے ترین سودے تھے جو بند کمروں کے اندر کیے گئے جن کے لیے کوئی اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ نہیں کی گئی جن کے اوپر ایمپورٹڈ فیول استعمال کیا گیا ضرورت سے زیادہ سودے کیے گئے آج یہ جو بجلی کے نرخ بڑھ رہی ہیں یہ اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں اور آپ کو میں یہ بھی یاد دلاتا رہو کہ آپ کے دور میں ہی یہ پچھلا جو دو سال ہے یہ آپ کا ہی دور تھا نا آپ کا بھائی آپ کی بیٹی حکمران ہے تو یہ آپ کا ہی دور ہوا یہ آپ نے سازش کر کے دور لیا یہ آپ نے ڈیل کر کے یہ جو اپنی حکومت لی ہے اپنے بھائی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اور فستائیت کر کے عوام کے منڈیٹ کو چوری کر کے آپ کو یاد دلاتا رہو کہ آپ کی بھی سیٹ آپ کی بیٹی کی بھی سیٹ جو ہے وہ تو آپ ہار چکے ہیں آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار چکے ہیں آپ کی جو بیٹی ہیں وہ آٹھ سو بانوے ووٹو سے اپنی پی پی ہاتھ چکے ہیں ٹوٹل سترہ سیٹیں تھیں نونگلی کی لیکن آپ کی ضد تھی کہ آپ کو اپنے بیٹی کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے اقتدار چاہیے اور آپ نے عوام کو اور پورے ملک کو اس جہنم کی آگ میں پھینک دیا صرف اس لیے کہ آپ کو اقتدار چاہیے تھا تو آج یہ بھولی بھالی شکلیں جو ہیں یہ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی آپ نے جو فستائیت اور سازش کے ذریعے جو اس ملکہ حشر کر دیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے اور ہم اس کو ہر وقت اس کے اوپر سے پردہ ہٹاتے رہیں گے شکریہ